محصہ آفے کا جانبت کی ناکرور پر محمدی محصہ آفے نبایت بھی مجھے نناس روڑ کو رویان سافت کی عزیزت کو قائل پرن بائیوں پہنو بردی پیٹیوں محصہ آفے کی عزیزت کو سب کو پہلے تو میں جانبت کی کچھ سے تحفیرن پہٹی ہے باکہ رہے پہنے 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 پیٹی ہے شامل پہنے 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 بیدی مباری میں پڑا ہے حضاظ اللہ ہے ہم میں نے عطاا فکران کہ SeitYah lights جو مجمہ کی رسول خواستねぇ اور ج کردے ہیں خیل ایک گ impres respecting ہوگی تو آتیس آیت واقعی اپنے پر سرسکتی وہی جیتے ادتا کو آئے ہے ایمان والیانو دو انفیق کا انفیق ہے پرکہ ہی اس کے ایمان والیانو ناملہ ہے کہ اتا کیا پرکہ ساتھ پرکہ ساتھ پرکہ ساتھ پرکہ ساتھ مدتبہ اتا کیا کیا یہ خارج ہوتی ہے وہ کس کا عائے وہ اللہ نا ناحی struggled فرمایا کہoto اللہ بنیرہ خاق زبط ایمان 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 شیشہ رکھوڑا سامنے تجڑا نظر نہیں یوندہ او نظر آ جائے گا پر ہر آئین جو نظر ہر شیشے تو نظر اینک دا شیشہ میں اینک لائی ہو یہ میں اگر شرما پایا ہوئے توانو میری یا کھتا شرما نظر آئے گا پر شیشہ ہے مگر یہ نظر پار ہو جائے گی شیشہ ایسا چاہی دیا جدہ ایک پاس مسالہ لگا ہوئے جدہ ایک پاس رب نے فرمایا میرے حبیر میں لوگانیان جانا وچ موجود تھا کہ لوگ میری ریکھنا چاہتے نے میری ذہار کرنا چاہتے نے میرے حبیب یہ تینوں بھی اس سے طرح بھیجے آنا کہ نور تے نظر نہیں ہوندہ اکھا نو کچھ نظر نہیں آئے گا شیشہ بھی چو اکھا پار ہو جان گئی سواللہ 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 آپ سواللہ سواللہ آہا تاکہ جڑا تیرے ویٹم میں نو بھی میرے جلو نظر آن اسے واقعہ سنجان آن کہ یاد دیکھنے والے کہاں کرتے ہیں اللہ اللہ دیکھنے والے کہاں کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری سکولو یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے کوئی کہتا ہے سرِ عرشِ اُلا رہتا ہے ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ محبوب عظیم اپنے محبوب کے جلبوں میں چھوڑا رہے ہیں جلال جلال ہوا منعباد ہوا دور رہے کر آئے آرز کر رہے ہیں اللہ کچھے اللہ ساٹھی جان بیچے مگر نظر نہیں ہوں گا سبحان اللہ حضرت پیر بلے شاہ رحمت اللہ علیہ قصور والی سرکا بڑے عظیم درویش ہوئے ہیں حضرت پیر بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ فنا فلہ دی منزل تے پہنچنوارا فقیر ایک سید صاحب ہوئے نے اچھ شریف درین پا لے اچھ شریف بہت بڑا حسنان ہے اے حضرت پیر بلے شاہ نے دور رجب گزرے دے ایک قصور تشریف لے آئے سید صاحب پیر بلے شاہ رحمت اللہ علیہ وسلم بچھایا آیا بیٹھے ہوئے مستوں کا جو بنا بھی عبادت سے کام نہیں تو سید صاحب نے آکھے آکھے حضرت اسلام علیکم فرمایا والیکم السلام پیر بلے شاہ رحم فرمائے جی تسی کتوں آئے ہو یہ تو اڈھت عارف کیے میں مانوں باروں آگے ہو یہ تو اڈھت عارف کیے یہ سید صاحب مسکر آکھے کہنے لگے میں گلہ کچھ رمز دیاں کہنا ہے یہ رمز بجے ہیں کہ پھر کرنے دس دن بلے شاہ رہا نے آسکے یا کھیا جی تسی رمز بجے ہو میں پچھڑ دی کوشل کروں کہ تسی رمز بجے گھر کر دے ہو کرو اللہ اکبر سید صاحب نے اپنا تعارف کر آیا اے سنوہا دی سید صاحب کہنا کہ اسی اچے اسی اچے سنیدہ بل بھی اچی اسی اچے سنیدہ بھی اچی تیر مچ اچا دے لیندے اکلوں بیتے رمض پچھاری مرمر دینوں کے گودری تبیر والیا فقیرہ اسی اچے ہوں سٹی ذات بڑی اچی ہے تے اچی چنین ہے تے ادھر بلے شاری مسکرا کے کہنے لگے وا جی سید صاحب سبحان اللہ واقع رسول اللہ دی ذات بڑی تسی باقع ہی اچھے سید دادے ہوں نو رسول اللہ دی نسل میں چھو تے معلوم ہوں بہت کچھ شریف پہ رہن والے تے سید صاحب کہنے لگے فقیرہ مسلط بین والے تیرہ تعرف کی تے بلے شاری آس کے کہنے لگے نراض ناؤ بھیوں میں بھی کوئی گناہ رنو بھی یہاں کرنے لگے یہ بجو پہ میں بھی داست دینا اپنا پسا سید صاحب نے آکیا آہان دسو میں بھی کوشش کرنے لگا بلے شارت یکھاوی چانس ہوا گئے سید ہو کے بڑے دور دی گل کر دیتی بلے شاری گندے نے افیق سوری ساڑی ذات کسوری اسی کسوری ہے ساڑی ذات بھی کسور کرنے اسی کسوری ساڑی ذات کسوری تیمیت کسوری تیرہ دے اکل ہوئی تیرمد پتھانی مڑمڑ تینو گندے سید صاحب تھی چیخ نکلی رو کے بلے شادہ مت تھا چونکہ آکھیا سید ہوگی تے باوے آدم دا بڑا کھاڑا یاد کرانے تھے اسی کسوری سید بھی تے اولادِ آدم نے نا اسا وہ دھانا کھا تھا اوپرانی کاری چیر دی تھی ساڑی ذات کسوری ربنا ظلمنا انفوسنا آدم علیہ السلام روح دے نظاری کنجل ربنا ظلمنا انفوسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَدَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْقَاسِرِينَ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی کسوری ساڑی ذات کسوری وچ کسور دے رہتے ہیں حضب الاشارہ امت اللہ تعالیٰ ایک بار ہی اپنے ورچ کھلو کے آسمان والوے کے رون دے دے روح کے کہن دے میرے اللہ لوگ توحید توحید دے نعرے مار دے نہیں مِنوں تیجے تک اے سمجھ نہیں آئی میں کتھیں تینوں منہ اور کتھیں نا آئے اے ولیاں باتاں دل دی تختی تے لکھیا کرو ادھے بے شمار حکمتہ ہوتے بے شمار راز پوشیدوں بلشاری روئے آسمان والوگو کر کے آنکھیا یا اللہ یہ آنکھوں میرے باہر توہے تے اندر کون سمانا اگر میں اے آکھا کہ میرے بار تو بسن ہے تو پھر اندر کسی جنبہ کری ہے اے اندر کدھا رہاں میں چڑھیا ہوئے ہیں اے کون بول دا ہے جے آکھا میرے باہر توہے تے اندر کون سمانا جے آکھا میرے اندر توہے تے پھر مقید جانا یا اللہ اگر میں آکھاں باہر توہے تے پھر وچ کون رہے اور اگر آکھاں میرے وچ توہے تے پھر وچ توہے آسکتا ہے جیڑا چھوٹا ہو توتے اکبار ہیں توتے بہت کون رہے ہیں جی تو وچ آ جائیں تے پھر اکبر نہیں رہندا تے دی آکھا بار توہے تو وچ کون رہے جی وچ توہے تو پھر تن اس مکان دا مقین من توتے لا مکان مسلمانوں کڑپ جاؤ گے پھر حضرت بلے شارہ آپ پہ فیصلہ کیتا اس کے الائدے سمندر میں جو گوتا ہمارے آر تے بلے شارہ کہنے بسر باہر توہے اندر توہے میں بھی تو آدھے تو بھی تو میں بھی تو آدھے تو بھی تو وچے بلہ کون نمانا ہر شہدے وچے رانجن مہی کون فرید بچار آرے تکبیر آرے رسال آرے حردری سبزہ بیر محمد ابو مدر صاحب چشتی اللہ اکبر کبیرہ اللہ سب وچوست ہے کوئی جگہ ایسی نہیں جتھے رب نہ ہوئے لیکن اللہ مکانے کسے مکان اکی نہیں آسکتا حضرت میاں محمد بچر رحمت اللہ علیہ عرف فکری لہت کر دیتی میاں میاں صاحب مکان تو خالی ہے آپ لا مکان کسی مکان آنی سکتا پر کوئی مکان ایسا نہیں جتھے جلوہ گری نہ ہوئے خیر علیہ دا مسئلہ میں جو بات ارز کر رہی آسان اللہ فرمان دا ہے میں ہاں پر تسی ویک نہیں سکتے دلو دے میرے کلو آن دیکھیں رب کلو تقوی تیار کرو یہ تسی سانگ کرنا چاندی ہو سانگ تی ادا کیتا جاند ہے جڑا نظر آ رہے میں نظر نہیں ہوں دا پھر میں ایک اور مشورہ دے سانگ سانگ تیرا کرنا چاہ دے سانگ لگ جاؤ فرمایا ہاں لگ جاؤ اس وقت کہ اللہ مصادقین میں آگ بھی مصادقین آلہ سانگ آلہ کہ درے اکھیا اللہ مصادقین اللہ صبر کرن والے آلہ اللہ متقی آلہ جو تقوی اختیار کر دینے اللہ پسند لے کیونکہ اللہ دے حکم انتے متقی بڑھ دے حضرت باب بیان کر دے نے کہ حضرت سیدنا نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی آلہ فرما دے نبی کریم بھی بارگاہ جو میں بیٹھا سانگ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ سلم نے رقیم والے آلہ بات کی تھی ساتھ ساتھ او سن تے بارش بارتو بار مزدور بلکہ دوری چھوڑ کے چلا گیا کہ اس میں تو پیسے زیادہ کیوں دیتے نہیں وہ کہنے میں ادھے پیسے سمال کے رکھ لے جنہ غصہ اترے گا پھر لین آئے گا یہ امانت ہے میرے کل پی روی کچھ وقت گزرے آ میرے دروازے گو ایک بندہ گائے لے کے جا اتنے پیسے اجھے مزدور دی مزدوری میرے کل پی ہو اسی نام میں مزدور دے نام دی او گائے سریعے دلیں اچھا پھر او گائے بن گئی انہیں پھر بچڑی دیتی پھر میں او دی پروش شروع کر دیتی اس گائے دی بہت ساری ابھی اولاد پھیل دی مانو گیا کافی عرصہ گزرے آتے ایک بندہ میرے کو لائیا تو آ کے منو کہا میرا کوئی حق تیرے تیرے باقی او لین آئے میں کہ تو کون نے انہیں آکھے میں مزدور ہوں جدا بسیچ مزدوری چھوڑ کے چلا گیا سان منو یاد آگیا میں کہ بھائی میں تیری انتظار ربیہ کردہ سو میں گریدہ ربیہ بیخ دا سو انہیں آکھے پھر میرا حق من دے میں اوہ دا حق پکڑیا بیلی لے گیا میں کہ جتنا مالے نہ یہ سب تیرے لے جاؤ اللہ انہیں آکھے میرے مزدور کرنا میں ایک دن مزدوری کی تھی چاند پیسے میرے میں آکھے اللہ بڑی گئی نہیں میرا کچھ نہیں سب تیرے لے جاؤ مال سالا وہ مال لے کے چلا گیا نوجوان کو کہ یاد اللہ اگر وہ کم صرف تیری نظام آس نے کی تا سی نا میرے بانی کارگار تو پتر درہ دور کر دے یاد اللہ سی کمزور سالے طاقت نہیں بہت بڑی ملک کو دل ملک منتشا وطن بھی الملک منتشا وطو ادو منتشا وطو دل منتشا بی جن اکال خیر انا کالا کل شئی ان قدیر سب 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 حوالے رہم تو جاننا صرف تیری نظام داست میں کم کی تا میں اس سارا مال اس دے حوالے کی تا اگر میرا عمل قبول ہے اس پتھر نو پچھ آٹا دعا کرن دیر سی پتھر تھوڑا گیا پچھے آٹ گیا اتنا آٹ گیا کہ غار بھی روشنی آن لگ پہ اس ایک دوسرے نو پہچان لگ پہ مگر اتنا رستہ نیسی کے باہ نکل دے دوسرا کہن لگا میں اللہ نے بڑی دولت دیتی مال دیتا میں لوگا نو پیسے دیا لوگا نو کر دیا سنا دیا ایک دن میرے کو لیک اسین ترین عورت آئی انہیں آکھ میرے بچے پکھے نے کہ میں کچھ پیسے دے میری نیت خراب ہوگی میں اس عورت آکھ پیسے دیا گا اس شرط دے کہ میں اپنی حوص دانشانہ بنان میں خارش پوری کرن دے انہیں آکھ آکھ ستا ایسا نہیں ہو سکتا میں پاک دامن وہ باپس چلے گئے دوسرے دن پھر آئی کہہ لگی میرے بچے بہت بکے نے میرے بانی کر ملو دے میں آکھ ہوئی میری شرط ہے انہیں آکھ شرط میں پوری نہیں کرنگی چلی گئی تیسرے دن اس تخامت بیمار سی انہیں آکھ ہے تم کیوں نہیں لیا کی ہوں دی انہیں آکھ میں دو دن گئی ہیں وہ میرے در برائی دائرہ در رکھ رہ میں اپنا قامند بچھ بردے پہنے جا اس تو علاوہ کوئی شورط نہیں جائے تو گناہ کر لے بچے اندل پیٹ پال بچے مر جانگے اولاد بڑی ڈاڈی ہوں دی یہ عورت اولاد دی وجہ تو آگئی منہ کچھ دے میں کہ میری اوئی شرط تھے اندھی اکھا چاسو آگئے انہیں اکھے اچھان بچے انہی وجہ تو میں گناہ کر نواز بھی تیار تو آجا میں جنہ اس عورت قریب گیا تو عورت لرز رہی سی کم رہی سی میں تو کچھ یہ تو کم دی کیوں ہے انہیں اکھا خوف خدا دی وجہ تو زندگی بارک گناہ نہیں کی تھا اللہ دے در تو پھر کم نہیں ہے ادھے خوف دی وجہ تا اکھا سورت گار سن کے میری چیخ نکل گئی میں اکھا اے غریب اے پکی مردی پہ یہ تامین آپ کو درد دی تے میں راب کہندہ ہے میری اللہ اگر میرا عمل صرف تیری نظر بجات اسی پتھر ذرا دور کر دیں لفظ کہند دیر سی پتھر اور پیچھے آٹھ گیا مگر پھر بھی بار نکلان دا رستہ نہیں سی تیسے نے آکھے کو کوئی اپنی نیکی یاد کر انہیں آکھے میں بکری رکھی آئے سن جنگل بکری چراندہ سن میرے ماں باپ سن بھوٹے پہلے اپنے ماں باپ دودھ پھلانا انہوں نے پیر دبارے خدمت کرنی اپنیا بچیاں دودھ باپ پھلانا ماں باپ پھلانا ایک دن میں جنگل بکری لے گیا واپس آیا رات ہو گئی میں دودھ لے میں سوچیا اگر جگایا تو بید بھی ہوگی میں سو جا ہوا تکیر اٹھن تکیر دودھ مگن تکیر ستا ہوا تکیر بھی بید بھی ہوگی میں ساری رات دودھ برطن لے کہ مہا باپ دیا پیرا کھل کھل ہوتا رہی جدو اٹھر گئے تکیر دودھ پیش کرنے بیٹا منو کچھ پلا پکھ لگی امی میں تکیر میں اپنی ماں دودھ پلایا اپنے باپ دودھ پلایا روکے کہنے میرے کری مانک اگر میری نیکی تنو قبولے ماں باپ اس نے سلو قبولے اس پتھر پیچھاتا نبی کری فرماتے نے لفظ کہن دی دیر سی کر کر بیوازہ پتھر سارے پیچھے ہاتھ گیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات اسی آج بھی اپنے رب مگے چھوک جائیے اسی آج بھی اپنے اللہ تعالی دروازے چھوکیے اجھ کل مگیے وہ دا تا ہے وہ قریم سنو مگن دے طریقے نہیں رہ نا سنو مگن دے جاج نہیں نا اسی اتنے کام رہاں کی اسی مگیے تے او خوشی نہ لے سی سی آج رضی اللہ تعالی آمدی پھوپی صل نام سی عزرت عائشہ آپ نے مہد 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 آئی آئی تی رو کے کھان لگ مہد مد تو یہ بارش نہیں پیون دی سخت روڑا ہے زمینہ پیاسی میں مہد نے فرمایا اچھا کوئی کوشش کر رہے ہے اللہ اکمہ مہد مہد اٹھ ہی آپ نے جارو پکڑیا رب نلطلق امیت ایسا اپنے سین میں مہی صاحب نے جارو پھریا جارو پھر کیا آسمان وال مہد کیا کہ یا اللہ تیری بندی نے جارو پھر دیتا ہے اور پاڑی تو تراؤ دے اتنے لفظ کہنا دی دیر سی کالے کالے بدل آ رہے زبر دس مبارش ہوئی اے بندی اگر تو رابطہ بان جانا نبی پار فرمان میرے بندہ ایک باری کہندہ ہے اللہ انہیں جواب بچ اللہ ستر مرتبہ کہندہ ہے لبی قیاب دی اوئے میرے بندے میں حاضر مانگ کی منگ نا چاہتے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بندے تو سوال دیکھا میں ہر پکار انبارے دی پکار دوسر تو اللہ نے اس آیت بھی سن دو حکم دیتے ایک اپنے کو درم دا اور دوسرا سکیان لوگان دی معییت دا تو مسلمان اس خدا دی حکم تی عمل کر لی خدا دی قسم ساڑھی بونی جنت بان سکتے ساڑھ کار جنت بان سکتے دیں اللہ والے جنہوں اللہ نے دربار کھ دیں دیں اللہ دیا رحم تاندہ نزول ہوتا ہے تو میں آپ ازراد دا مشکور رہا کہ بڑی محبت نعراب تشریف لے ہم دی اللہ تعالی قدم قدم تے کرونا رحمت اور برکت آتا فرمائے اے بھائی مسجد واسطے تھوڑے کھول آرہے نے اس سے اللہ دے گھر واسطے اللہ تبارک وطالہ جس نے مان دے غیم لزق پہنچایا اللہ تعالی نے دستے جنہ خرج کروگی اللہ اتنا بہتر تعا فرمائے گا صوفی محمد مرک قادری صاحب ساڑی جماعت دے بڑے عظیم سنا خان نے اور تشریف لے آئے نے تو میرا خیال چھوڑی نات سن لیے پہنچ سات منٹ باقی بڑی محبت نہ دروش پڑو صوفی صاحب نات پڑ دینے پھر سنت آدھ آدھ کرو جماعت آدھ دروش شریف پڑو صلاة والسلام وَسَلُمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيب اللَّهِ صلی اللہ عَلَيْكَ يَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلُمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيب اللَّهِ آہ ایک میں ہی نہیں اُلْبَ قُربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں اُلْبَ اِلْبَ اَلْبَ اَلْبَ دستاً اَلْبَ